ہمارا پیج نمبر نائنٹین کا فیزکس کا ٹاپک ہے میئرنگ سیلنڈر کا ہم نے پیچھے جتنے انسٹریمنٹس پڑھیں اس میں ہم نے لیندھ کو میئر کر لیا سکریو کو میئر کر لیا سلنڈر شیپ کو میئر کر لیا پھر ہم نے میس کو میئر کر لیا پھر ہم نے ٹائم کو بھی میئر کر لیا اب جو یہ میئرنگ سیلنڈر آیا ہے بسکلی یہ کسی بھی لیکوڈ کو میئر کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ اندھا ہاف لیٹر کی یا ڈیڑھ لیٹر کی بوتل خریدتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے باتا چلتا ہے کہ اس میں ڈیڑھ لیٹر ہی لیکوڈ یا بوتل جو بھی چیز اس کے اندر ہے وہ ہوتی ہیں تو بیٹا یہ اس کو میئر کرنے کے لیے یہ سیلنڈر جو ہے میئرنگ سیلنڈر میں آیا جاتا ہے میئرنگ سیلنڈر اس قسم کا سیلنڈر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ میئرنگ سیلنڈر میں آیا ہے اس پہ یہ ریڈنگز لکھی ہوتی ہیں اور سے دیکھئے گئے ایمل میں ریڈنگز ہیں زیرو سے لے کے 200 ایمل تک ریڈنگز ہیں ہمارے پاس یہ مختلف سائزز میں ہمارے پاس جو ہیں وہ سیلنڈر آویلیبل ہوتے ہیں اور اس کی کپیسٹی کے حساب سے ہم اس میں چیز کو میئر کر کے تو آگے فردر اس کو ہم کسی دوسرے کنٹینر میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی لیکوڈ کو کسی بھی لیکوڈ کو پانی کو یا دیگر جو جوسیز وغیرہ آپ کے ہیں یا جو کس سافٹ رنگز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے بیٹا یہ سیلنڈر یوز ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے اس ٹاپک کو کہ میئرنگ سیلنڈر is a glass transparent plastic cylinder glass transparent plastic cylinder ہوتا ہے یا glass کا ہوگا یا transparent plastic کا ہوگا it has a scale along its length اس کی لمبائی کے ساتھ اس کے scale لگے ہوتے ہیں that volume in millimeter اور جس میں millimeter میں volume میئر کیا جاتا ہے میئرنگ سیلنڈر have the different capacities from 100 ml to 2500 ml ان کے different capacities ہوتی ہیں اچھا یہ figure آپ نے جب یہاں تک لکھ لیں گے نا millimeter تک تو نیچے آپ نے یہ ایک شکل بنا لے نہیں یہ والی یہ بنا لی جائے گا یہ بنا لی جائے گا کوئی بھی بنا لی جائے گا یہ ایک فشک فیس رہنے دیجئے گا یہ ایک سیلنڈر کی جو shape ہے ڈائیگرام وہ ضرور بنا لی جائے گا تاکہ آپ کو idea رہے ہیں اس کے بعد ہے they are used to measure the volume of a liquid اور powder substance powder substance اور liquid substance کو معیر کرنے کے لیے سمال ہوتا ہے it is also used to find the volume of an irregular shape solid in self soluble in the liquid by the displacement method ہم irregular shape of volume جس کی length breath ہم معیر نہیں کر سکتے اس کو بھی ہم پانی میں ڈال کر اصل میں اس کا displacement کے ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ پانی پہلے پانی کا ایک volume لیتے ہیں اور پھر اس کو ایڈ کرنے کے بعد پانی کا volume لیتے ہیں definitely وہ بھڑ جاتا ہے پہلے والی volume میں سے دوسرے والی volume میں سے پہلے والی کو minus کر دیں گے تو ہمارے پاس irregular shape کا volume آ جاتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا method اس کو displacement کا method کہتے ہیں اسے بھی لے سکتے ہیں the liquid is lowered into the measuring slender container liquid the level measuring slender rises یہ لکھنے کیا حضورت نہیں ہے basically یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پہی ہے کہ آپ نے یہ displacement method تک بس یہاں displacement method تک یاد کرنا ہے اور ساتھ ڈائیگرام بلانی ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج والا چھوٹا سا topic ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا پیٹا ہمارا normally ایک دو topics رہ گئے ہیں significant figure کا رہ گئے یہ چھوٹا سا topic ہے یہ میں ختم کروا دوں گا انشاءاللہ کل ہی آپ کو اور اس کے بعد chapter آپ کا end ہو گیا بیٹا انشاءاللہ تو امید ہے کہ کل ہمارا chapter جو ہے نو وہ فل فلج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ بھاگا آپ سب کو صرف تو آفیت کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں آمین سبحامین اللہ حافظ